پھر سے فیل ہو گیا اس بار امید تھی پاس ہو جانے کی لیکن اس بار بھی اپنے فیل ہو گیا جب بھی فیل ہوتے ہیں درد ہوتا ہے نا کچھ لوگ رو رو کر کچھ لوگ چیزیں توڑ کر اپنے اس درد کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں نہیں کیونکہ مجھے اس درد کو کم نہیں اور پڑھاتی جانا ہے درد کے اس پارے کو نورمل پہ نہیں اس فیور سے بھی زیادہ اوپر چڑھاتی جانا ہے کیونکہ یہ درد بہت قیمتی ہے گولڈ ہے ڈائیمنڈ ہے میرے حساب سے ہمیں خوشی مانانی چاہیے کہ ہم فیل ہوئے کیونکہ فیل وہی ہوتے ہیں جو میدان میں اترتے ہیں جو خود کو آزمانی کی ہمت رکھتے ہیں اصل میں جیتنا نہیں ہارنا ساتھا ضروری ہے پل بھر کی جھوٹی واواہی سے اچھا تو وہ ہار سے ملا مجھے جیون بھر کا لیسن ہے کوئی گلتی کری ہوگی تب ہی تو ہاریں تب ہی ہمیں اس ہار کی گھنونی شکل دیکھنی پڑ رہی ہے تو کریں گے نا اس کا علاج بھی فیر این لولی سے ہم کریں گے نا اور یہ سالی زندگی ہے ہی کیا کیا وہ پکچر اچھی لگے گی جس میں ہیرو بس مزے سے چنے کھاتگوں میں پیار بھی آرام سے مل جائے اور منزل شروع سے ہی قدموں میں لیڈی رہے اور پکچر کا نام ہو سب مس چل رہا ہے کون دیکھے گا ایسی پکچر جب ہمیں کہانی میں پکچر میں کتاب میں مسالہ چاہیے تو اپنی کہانی میں سارا سا نمک کل جانے پر اتنی چلنم چلنی کیوں بھائی پکچر وہی ہٹ جاتی ہے جس کے اندر ویلن سب سے خدرناک ہو ہیرو کو نیچے سے اٹھ کر اوپر تک آنا پڑے اور درد اس کا ہتھیار بنتا چل جائے شکاری بننے کے لیے کیا چاہیے ایک شکار اور ایک ہتھیار پر زیادہ تر لوگ شکاری کیوں نہیں بن باتے کیونکہ کسی کے پاس شکار ہے ہتھیار نہیں اور کسی کے پاس ہتھیار ہے پر شکار نہیں اور کوئی کوئی مہاشیتو دونوں ہی گھر چھوڑ کے آتے ہیں ہتھیار کیسے بنایا جائے ضرورت نہیں ہے درد اپنے آپ میں ایک لوڈڈ ویپن ہے اس بھگوان کا دیا ہوا ایک ریڈی میڈ ہتھیار اب اس کو کھونے کی گلتی تو میں نہیں کر سکتا آپ بھی مت کریے گا بلکہ اس کو ہمیں پریشرم سے کرم سے پیدا کرتے رہنا چاہیے اس کو جب جب ہو سکے اپنے پاس پلانا چاہیے ڈر کے آگے جیت ہوگی مگر درد کے آگے جنت ہے کتنا جھیلنا چاہیے کتنا نہیں یہ سب پرسنل میڈر ہے سب کو اپنی اوقات کا اندازہ سٹیک طریقے سے ہوتا ہے ہم تھوڑا سا خود میں جا کے تو سارا سچ کیوں بھارا جاتا ہے پیشنس دھیر اچ ایک طرح کا درد ہی تو ہے کبھی اپنے فون کو آف کر کے اگلے دن آن کر کے دیکھنا جو بیچ کے 24 گھنٹے کا پیشنس دھیر اچ ہم رکھیں گے نا اس کے اندر کبھی کبھی درد بھی ہوگا ویسے خیال اچھا ہے کر کے دیکھنا خواب سجانا سپنے دیکھنا یہ بھی ایک طرح کے درد ہی ہیں کیونکہ ان کو ساکار کرنے چلو تو شاریل ایک درد ہوگا اور چھوڑ دیئے تو مانسک درد ہوگا بیٹا دنیا میں آئے ہونا تو یہ سالا درد دو ہوگا یہ ہوگا ہم اس پر یاٹ کیسے کرتے ہیں اس سے ڈیل کیسے کرتے ہیں فرق وہاں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ جو درد ہے نا یہ سالی دو تھاری دلوار ہے سہو تو سنکٹ کٹے بچو تو ہم کٹے اب ہاتھیار ہے تو کچھ تو کھاٹے گئی نا اب اس سے کٹنا ہے یا اس سے کٹنا ہے وہ ہمارے آت میں ہے یہ بھائی ساаб ہمارے پیچھے پڑے ہیں اس سے اچھا ہم ان کی پیچھے پڑے جاتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں ایک یہ کہ ہم اس کو تیار ملیں گے اور دوسرا یہ کہ اس کو تیاری بہت پسند ہے تیار ہو یار تو سیدھا جمنا پار تو اگلی بار اگر ہم فیل ہو جائیں تو خود کو کوسے نہ کسی سے بھی خود کو کم نہ سمجھیں اور جیت جائیں تو کسی سے زیادہ بھی نہیں یہ ریس ہماری خود سے ہے تو خود کو زیادہ سیریس بھی نہیں لینا لیکن سالہ سیریس سے آدھا بھی نہیں اپنے بھاو ہم خود گراتے ہیں اور خود چڑھاتے ہیں جب کوئی آؤٹر ایونٹ ہمارے بھاو گرا یا چڑھا کی چلے جاتے ہیں تو ہمارا خود پر سے کنٹرول کھونے لگتا ہے میں کون ہوں یہ ایک ایک ایکزام نہیں میں خود ڈیسائٹ کروں گا فیلیر ہو یا سکسس ان دونوں میں سے مجھے کوئی دکھی یا خوش نہیں کر سکتا ہستا ہوں تو دل سے بھروتا ہوں تو دل سے سب کا اپنا اپنا ویڈر ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اب یہ تو وہ ہو گیا کہ سردی میں میں دکھی اور گرمیوں میں خوش مطلب آدھا سال میں پھولا پھولا گموں اور آدھا سال رہوں بلکل بھوس تو ہار جیت لگی رہتی ہے جیت جاؤ تو اس کا ڈھول مت پیڑو ہار جاؤ تو بن جاؤ موسکیٹو جب وہ کسی کی تالی سے زندہ بچ جاتا ہے تو چپ چاپ دیوار پہ جا کے شانتی سے بیٹھ جاتا ہے اپنا وقت لیتا ہے خود ہی کو حوصلہ دیتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ شاتر بن کر اپنے ٹارگٹ کی طرف اڑان بھرتا ہے پھر بھی بھی کر کر اس آدمی کو اتنا تڑپاد ہے اتنا تڑپاد ہے کہ سالے کاٹوں گا نہیں پر تجھے چین سے سونے بھی نہیں دوں گا موسیقا موسیقی 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 موسیقی